پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ اضافہ جبکہ پہلے ہی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے بس یہ پیٹرول ڈیزل اور کیروسین میں میرے حق میں سبسٹینشن انکریز کی ہے انہوں نے انہوں نے اور اس کے وجہ سے یہ بڑا انفلیشنری ہے اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے ٹریولنگ بھی انکریز وہ بھی اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تمام چیزیں آٹومیٹیکل ہی مہنگی ہو جاتی ہیں مزید زیرو سے ہائی نیون تک کہ جتنے بھی جو چیزیں ہیں وہ مہنگائی میں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو اگرہ کے جانب سے سمری آتی ہے اور مزیراعظم کے دستقت کے بعد اس کو اپروف کیا جاتا ہے کیا پیرامیٹرز ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے اور دیگر سیکٹرز پہ اس کے افیکٹس کے حوالے سے دیکھیں یہ اوگرہ کا جو ہے نا یہ ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو انٹرنیشن پرائسز ہیں وہ اگر فلکچویٹ کی ہیں اپورڈ فلکچویٹ کرتی ہیں تو وہ یہ پھر کر دیتے ہیں اس کو انکریز کر دیتے ہیں ریکمینڈیشنز میں یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو انکریز کیا جائے اب یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس جو ٹیکسیشن سائٹ پر انہیں کوئی رفاؤنس گرہ نہیں کی اور ٹیکس بیس کو نہیں انہوں نے پڑھایا جس کی وجہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑا ایزی موڈ ہے جو ہماری امپورٹس آ رہی ہوتی ہیں خاص کل پیٹرولی اپرادرس ان پر آپ ٹیکسیشن کر دیں اور آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ اس وقت اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے سپوز کی اسیر پہ ہے تو اس میں چالیس روپے تو ٹیکسیشن ہے تو ایسے ہی ڈیزل میں بھی ہے تو ٹیکسیشن کا جو والیم ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ ہے تو ہم گورنمنٹ جو ہے وہ ریونیو بھی جنریٹ کرتی ہے اس سے اور اپنے آپ جو امور مملکت ہے اس کو چلاتی ہے اگر یہ ٹیکس بیس بڑھائیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جو مطمول لوگ ہیں افلوینٹ کلاس ہے ایلیڈ کلاس ہے اگر ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو پھر ہم جو گورنمنٹ کے پاس بیس ہو سکتی ہے اور وہ امپورٹس پہ پھر اتنی ٹیکسیشن نہیں کریں گے اگر ٹیکسیشن کو ریشنلائز کیا کر دیا جائے تو بہت زیادہ جو ہے قیمتیں پٹولیوم پرادکٹس کی کام ہو سکتی ہیں